محرم مختص ہے امام حسین علیہ السلام کے نام پر محرم میں بہت کچھ ہوا تاریخ میں آپ محرم کے پہلے عشرہ میں جتنی جنگیں ہوئیں جتنی شخصیتیں پیدا ہوئیں محرم کے اندر جتنی شخصیتوں نے وفات پائی محرم کے اندر جتنے اعزازات ملے جتنی کامیابیاں ملیں جتنی جیت ہوئیں وہ بہت کچھ ہوا لیکن آپ نے دیکھا کہ چودہ سو سال تاریخ میں ہر روز ہر محرم میں ہر سال کے محرم میں کوئی بہت بڑا اہم واقعہ ضرور ہوا لیکن کسی نے یہ جرت نہیں کی کہ امام حسین کے نام کے سامنے آ کر اپنا نام بھی لکھ کر کرے کہ محرم ہمارا بھی ہے یہ احترام ہے یہ توازو ہے امام حسین کے سامنے یوں تو نہیں کہ جو بھی محرم میں کسی کی وفات ہوئی کسی کو بے گناہ قتل کر دیا گیا محرم میں ہوا یہ ملہوز رکھتے ہیں نا آپ یہ ازادار اتنا ملہوز رکھتے ہیں کہ مجھے یاد ہے اب افرات بھی کرتے ہیں محرم کا احترام خود ساختہ نہ کریں جو مقرر ہے وہی کریں آپ خود ساختہ نہ کریں بعض اوقات ہم خود ساختہ محرم کا احترام محرم ہیں بسی ویسے وہ داڑی منڈواتا ہے محرم میں ایسے چھوڑ دیتا ہے یہ کیا احترام محرم ہے یہ خود ساختہ احترام ہے اللہ کا احترام نہیں کرتا داڑی کاٹتا ہے تو خدا کی حرمت کا خیال نہیں ہے اللہ کی حکم کا خیال نہیں ہے محرم میں امام حسین کو شیف بڑی ہوئی دکھا کے دھوکہ دینا چاہتا ہے امام حسین بڑی ہوئی شیف سے دھوکے میں آئیں گے ہے کوئی دھوکہ کھا سکتا ہے کہ چند دن تم نے شیف نہیں کی اس کا مطلب میں مومن ہو گئے گا پہلے بالوں کو رنگ لگاتا تھا محرمی نہیں لگاتا یہ خود ساختہ احترام ہیں جوتہ عام دنوں میں پہنتا ہے تلائی جوتہ حرام سونا حرام ہے جوتے میں اس نے سونے کے دھاگے سے جوتہ بنوایا ہوا ہے اور عام دنوں میں جوتہ سنے رہی جوتہ پہنتا ہے محرمی اتار دیتا ہے ننگے پوں گھومتا ہے کہ احترام کر رہا ہے یہ خود ساختہ احترام ہے یہ نہیں ہے آپ معمول کے زندگی جاری رکھو کھانا پینا جیسے کھاتے ہو روز مرہ اسی طرح رکھاؤ روز مرہ کے جو کام کھا جائیں محنت مزدوریہ وہ کرو بعض احترام محرم میں باقیاد پوچھتے ہیں مسئلہ جی دکان کھول سکتے ہیں محرم میں جی بالکل کھول سکتے ہیں محرم میں اس سے کیا بھی حرمتی ہوتی ہے آپ دکان کھول کے اس میں حرام کام مت کرو فیلے حرام نہ کرو نہ محرم میں نہ محرم کے علاوہ خوشی نہ مناؤ جشن نہ مناؤ سوک سے ہٹ کر کوئی کام نہ کرو خود ساختہ احترام زیادہ ہے لیکن اصل احترام آپ جانتے ہیں نا کہ اہل بیت علیہ السلام میں وہ شخصیات جن کی شہادت تمام اہل اسلام کے نزدیک مسلم ہے کہ ان کی شہادت ہے جیسے امیر المومنین علیہ السلام شہید ہیں سب جانتے ہیں امام حسن مجتبا علیہ السلام سب جانتے ہیں ان کی شہادت ہوئی ہے یہ ہوا ہستیاں ہیں کہ کوئی سنی بھی اس پہ شہادت میں شک نہیں کرتا کوئی شیعہ بھی اس کی شہادت میں شک نہیں کرتا لیکن پھر اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا مقام کچھ اور ہے عزیزان امیر المومنین کو ابن ملجم خارجی نے قتل کیا شہید کر دیا وہ بہت بڑا سانیہ ہے بہت بڑا سانیہ ہے امت یتین ہوئی خلیفہ مسلمین امیر المومنین کو شہید کر دیا گیا امیر المومنین کی اولاد نے یومِ علی اس طرح سے نہیں برپا کیا نہ کہا جس طرح یومِ حسین کا کہا اور کیا آئمہ اطہار کو معلوم تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے لیکن اتنا احتمام کیا ہے شہادت امیر المومنین پر معصومین نے اور شیعہ تاریخ کے مطابق اور شیعہ اعتقاد کے مطابق تمام آئمہ حدا علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے اس حدیث کی روشنی میں مامنا اللہ مقتولن او مسموم ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے جسے شہید نہ کیا گیا ہو یا تلوار سے یا زہر سے لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ آئمہ حدا نے اپنے آبائی شہادا کے لیے وہ احتمام نہیں کیا جو امام حسین علیہ السلام کے لیے کیا ہے عزیز من فرق کہاں ہے یونی کے محرم میں اگر کسی بھی مسلک کے مورد احترام کسی شخصیت کو اگر قتل کر دیا گیا تو انہیں امام حسین کے ساتھ لا کھڑا کریں اس کا مطلب ہے آپ فرقہ وارانہ فضاء بنانا جاتے ہیں محرم کے لیے محرم حسینی ہے امیر المومنین کو خارجی نے قتل کیا خلیفہ مسلمین کو لیکن آیا قتل امیر المومنین امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی مانند ہے شہادت امام علی شہادت امام حسین کی طرح ہے اس لیے تمام آئمہ نے امام حسین علیہ السلام سے پہلے کے معصومین نے اپنی روز شہادت اپنی وقت شہادت امام حسین علیہ السلام کو یہ فرمایا لا یومہ کا یومہ کا یا ابا عبداللہ اے ابا عبداللہ آپ کے دن کی طرح آپ کی شہادت کی طرح کسی کی شہادت نہیں ہے سب سے بڑا غم امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے جانا ہے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ بڑا سوگ تصور نہیں کیا جا سکتا لیکن رسول اللہ نے بھی امام حسین کے اس دن سے جس دن جنم ہوا آغوش میں لے کر اپنے بیٹے کو یہ فرمایا تھا لا یومہ کا یومہ کا یا ابا عبداللہ اور اسی طرح جو دیگر مسالق سے تأثب کی بنیاد پر مقابلے کے لیے زد میں آگر امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام سوگ میں اور اناوین بیچ میں لانا چاہتے ہیں انہیں بھی متوجہ ہونا چاہیے کہ حرمت محرم کا خیال رکھے اور حرمت محرم امام حسین علیہ السلام کے احترام میں ہے اگر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ اہل سنت کے علماء بتاتے ہیں میں نہیں عرض کر رہا اہل سنت کے علماء کہ تمام صحابہ بھی اگر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بٹھا دیں تو وہ سب کے سب خاضے ہیں و خاشے تسلیم ہیں امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں اور ہے کوئی ایسا جو کہے کہ کسی صحابی کا مقام امام حسین کے برابر ہے وہ صحابی خصوصاً وہ صحابی جو کہہ رہی ہیں کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے غلام کے بیٹے ہو تو لکھوا کے لے ہو یہ میں محشر میں قبر میں دکھاؤں میرے ساتھ دفن کر دو یہ سند کہ ہم ان کے غلام ہیں انہوں نے ہمیں اپنی غلامی میں قبول کیا ہے امام حسین علیہ السلام نے عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوبوں کے جو فرزان تھے اور مقہ میں امام حسین علیہ السلام سے کافی مذاکرات کیے امام حسین علیہ السلام کو نصیت کرتے منع کرتے اور اظہارِ حمدردی کرتے امام علیہ السلام نے ایک جملہ کہا جو میں پہلے مجالس میں پڑھ چکا ہوں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابن عمر اگر آج تیرا باپ ہوتا موجود اور میں قیام کرتا مزاہمت کرتا تو وہ تیرے جیسا عمل نہ کرتا بلکہ وہ میرے اقدام کی تعاید کرتا وہ میرے تابع ہوتا وہ میرا پیروکار ہوتا تو اپنے باپ جتنا عدب تو سیکھ یہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا مجالس میں پہلے پڑھا ہے مطن پڑھا ہے آپ کی قدمت میں